ہم اس وقت کرنل احسان علی کے قبر کے پاس کھڑے ہیں ان کا انیس سو سنتالیس آٹالیس کے جنگ آزادی کے مرکزی ہیرو ہیں وہ آئی بیکس فوس جس نے گلگت سے گلگت سکاوٹ جس میں میجر بابر اور دوسری ٹیم کے ساتھ کرنل احسان اس ٹیم کے سربراہ تھے لیڈر تھے وہ گلگت سے آئے سکس جمہو کشمیر انفینٹری کے جو مسلم آفیسران تھے وہ سب گلگت بلدستان کی جنگ آزادی کے لئے انہوں نے جنگ لیڈنی تھی اس کا جو آئی بیکس کالم ہے وہ بلدستان کی طرف آئے تھا اور انہوں نے یہاں جو ڈگروں کی چھونی ہے اور کھرپوچ فورٹ پہ جن پہ ڈگروں کا قبضہ تھا وہاں ابتدائی طور پر اٹیک کیا اور بعد آزا یہاں کے مقامی مجاہدین اور لوگوں کے تعاون کے وجہ سے نہ صرف اسے چھونی کو فتح کیا بلد کی ان کے بڑی خاص خوبی ہے کہ وہ آگے تھرگو پڑی جو مارکہ ہیں اس کے مرکزی کردار ہیں تھرگو پڑی کی کہانی یہ ہے کہ جب بلدستان کی اس چھونی پہ گلگت سکاوٹ اور جمہو کشمیر کے انفینٹری کے ان مسلم آفیسروں کے آٹیک کا پتہ چلا تو کرگل اور لہ لڈاک سے وہاں سے انہوں نے برگیٹر فقیر سنگھ کے ذریعے وہاں سے فوج بھیجی اور وہ فوج وہاں آکر قیم پذیر تھی تھرگو پڑی کے پاس تو یہاں سے یہ کرنل احسان کی سربراہی میں جو مجاہدین گئے تھے اور گلی سکاوٹ کے جو آفیسران اور جنیر آفیسران تھے انہوں نے وہاں پر باقاعدہ چھپ کے امبوش لگایا اور کرنل برگیٹر فقیر سنگھ کی ساری فوج کو دہوتے کیا اس طرح لہ اور کرگل سے آنے والی فوج کو یہاں کے دوگروں کی مدد کرنا نصیب نہیں ہوا اور اس طرح یہ جنگ آزادی کا جو سنہرہ باپ تھے وہ مکمل ہوتا گیا اور بعد میں جنگ آزادی پلدستان ممکن ہوا ان کی خواہش تھی کہ انہیں سکردو میں نفنائے جائے اس کا اس طرح مجھے معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے اکبر رضائے کے رسبی میں کام کرتے تھے ان کے ذریعے معلوم ہوا کہ کرنل صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد جب یہاں بیٹے کے ساتھ رہائش پذیر تھے قیم پذیر تھے سکردو میں تو ہر اتوار کو وہ تھرگو پڑی جائے گا اور گنٹو وہاں تھرگو پڑی بیٹھ کے اس پرانے اپنے دور کے واقعے کو یاد کرتے تھے اور جس دن ان کی فوتگی ہو گئی وہ بھی بقول ان کے بیٹے اکبر رضا کے کہ وہ تھرگو پڑی پہنچے وہاں سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور راستے میں ان کو ان کے جو موت ہو گئی اور وہ بعد میں ہسپتر لائے تو اس وقت اپسینے کی طرف سے اور گلگت بلدستان حکومت کی طرف سے بھی خواہد ظاہر کیا گیا کہ ان کو گلگت میں چنار باگ دفن کیا جائے تو بعد میں ان کی وسیعت خولی گئی تو انہوں نے وسیعت کیا تھا کہ چونکہ میں نے جنگ آزادی بلدستان میں کام کیا ہے اور یہ اس طلاقے سے محبت اور اکھیدت ہے تو مجھے یہاں قدلگا شریف میں دفن کیا تو ان کے وسیعت کا پاس رکھتے ہوئے پھر ان کو یہاں قدلگا شریف میں دفن کیا لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہر سال تریس مارچ چودہ اگس سے چھ ستمبر کا دن ہے وہ منائے جاتا ہے لیکن جنگ آزادی کی سازی محیروہ کے یہاں قبر بینہ کوئی سرکاری طور پر حضری دی جاتی ہے اور نہیں یہاں کوئی تقریب منقض ہوتی ہے اور نہیں ان کے یاد میں کوئی امینے کبھی کوئی آزادی ریفرنس یا کوئی چیز ہوتے ہوئے بھی جس وقت ہم یہاں ہوتل میں کام کر رہے تھے ہم اپنا گاؤں سے محاجر ہو گیا گئے تھے لیکن ہیروز کا ہمیں اس وقت قدر تھا کہ کیونکہ ہم نے اپنے گاؤں میں فوج کو شہید ہو تو ہم نے دیکھا تھا تو ہم یہاں ہوتل میں ملازمت کر رہے تھے تو وہاں یہ ہمارا ہیروز جو ہے آگے تھرگو پاڑی میں جا کے اس کی تربیت کا ناساس ہوا ہی کر ہمیں خبر سنا لیکن ہم فوراں وہاں سے آکے یہاں پتہ کیا تو بازار میں یہ پتہ چلا کی شہید ہوا ہے پھر ہم کھوتا ہے کہ ہم بلکل اٹھارہ سال کا تھا میں نے یہاں قبر کھوتا اور آج بھی ہم اس قبر میں آکے ہم فاتحہ پڑتے ہیں کبھی بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس کے نام پہ کیونکہ یہاں ہمیں افسوس یہ ہے یہاں کوئی جنڈا ہے یہاں یہ ہمارے پاس چودہ اگست وغیرہ تریس مارج وغیرہ ہوتے ہیں یہاں کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے ہمارے ہیروز کو بول جاتے ہیں تو مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ یہاں چوروں کا تو یاد رکھتے ہیں ہیروز کا یاد نہیں رکھتے ہمیں اس دکھ سے ہمیں وہ تقلیم محسوس ہوتی ہے لیکن ہماری حکومت یہاں کا ہمارے پاک پہش کے افسران تھا ہماری گزارش ہے کہ اس کا برکی کچھ نے کچھ جنڈا لگا کے یہاں جو تریس مارج ہوتے چودہ اگست ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ایک ٹیم پہ آکے یہاں یاد کرنا چاہی ہم ایز ایک مزدور ایز ایک شہری کے حصیت سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہم نے اپنے گاؤں میں ہم نے شہیدوں کو اپنے بازوں میں اٹھایا ہے ہم نے اس چیز کا تقلیم محسوس ہوتا ہے کہ شہید کیا چیز ہوتا ہے شہید نے کنہ تقلیفیں کھاتے ہیں آگے محاس پر لڑنے کے لیے اپنے تن من سب قربان کرتے ہیں اور ہمیں افسوس ہوتے کہ ہم ہم اس جگہ سے مہاجر ہو گیا جنگ کی ویسے کارگلوار کی ویسے ہم آلیے گورمنٹ نے دو دس ملہ زبین دے دیا تھا وہ بھی ہمیں ہم سے گورمنٹ نے چھینہ کیا چاہیے یہاں لوگوں نے چھینہ کیا لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت تقلیم محسوس ہوتا ہے ہم ایز ایک مزدور ایک گریب آدمی ہمیں دس ملہ زبین دے دیا گورمنٹ نے خسن آباد تھاں میں وہ بھی ہم سے چھینکے ہم دنڈے برسایا یہاں مہاجرین اور شہیدوں کا کوئی قدر قیمت نہیں ہے یہاں جو ملک کو لوٹتے ہیں جو چوری کرتے ہیں اس کی کوئی قیمت ہوتے ہر وقت اس کو ہیرو بناتے ہیں جو اصل قربانیاں دیتے ہیں جس نے دنڈے کھایا جس نے گولیاں کھایا جس نے اپنے تن من جدا کیا ہے بچوں کو قربان کیا ہے ایک شہید ہوتے تو وہ پورا اپنے گر والے قربان ہوتے تو اس کے پورے ایک بندہ شہید نہیں ہوتا ہے اس کے پورے پورے پریمیلی پہ کیا گذرتا ہوگا تو ہمارے یہاں بھی موجدہ حکومت سے ہمارے گزاریش وزیرالہ صاحب سے ان چیزوں پہ تھوڑا پڑا لکھا بندہ ہے انتے خیال رکھا کریں جو ہمارے علاقے کے مہاجرین ہیں جو شہیدوں کے جو ہمارے قبرے ہیں اس طردے کو غیران ہیں یہاں نہ کوئی جنڈے ہیں یہاں کوئی پرورام ہوتے ہیں ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس چیز کا کیونکہ ہم نے وہ تاگلیفیں ہم نے دیکھا ہے اب لوگ شہر میں بیٹھا تو ان کا مزاق سمجھتا ہوگا لیکن ہم سے پوچھو کہ یہ کیا ہوتا ہے کیونکہ برف کے اندر برف میں بیٹھتے ہیں ان کو سردی ان کو پیاس ان کو بھوک کا کوئی بھی پتنے چلتا ہے ہر وقت یہ اپنے علاقے کو بچانے کے لیے اپنے لوگوں کی جان کی مال جان مال کی تافوس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں